شہری خبردار ہوشیار اپنی مدد آپ شہر میں لگے سپیڈ ریڈار آج سے چالان کے لیے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لین میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بھریں کینال روڈ پر ستر کلومیٹر فی گھنٹے سے تجاوز کرنے پر یہ چالان ہوگا مال روڈ جیل روڈ اور مین بلیوار پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز پر چالان آپ کا منتظر پی آئیے کی گرتی دیوار کو ایک اور دھکا کیٹرنگ کی دو گاڑیاں پر اثرار طور پر لا پتا کیٹرنگ گاڑیوں کو لاہور اور سیالکورٹ کے درمیان غائب کیا گیا گیٹ پاس پر سٹور پرچیز افسر اور فور سروسیز انچارچ کے دستخط موجود بھوکے چوروں نے لاکھوں کا کھانا اور کیٹرنگ سامان چورایا ڈیپٹی جینرل مینجر فور سروسیز حسن محمود قریشی معطل سامان چوری ہو گیا گاڑیاں چھوڑ دیں ترجمان پی آئیے کا دعویٰ بزنس کلاس، اکانومی کلاس، پائلٹ اور کیبن کریوز سب کے کھانے پر ڈاکا سنیک، پھل، سینڈویچ، کولڈ رنگز، چکن بریانی، چکن کورما، چکن شاشلک غائب جوس، کھی، سویٹ، پیسٹری، کہوا، بوتل اور چائے بھی چوری دو بڑے جہازوں کے مسافروں کے کھانے پر بھی ہاتھ ساف کیے گئے کچن کوزین نامی کمپنی نے پی آئیے کو کھانے کا بل بھی بجبا دیا بس بہت ہو گئیں پی آئیے ملازمین کی موجیں چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات پر سختی سے عمل در آمد شروع افسران سے قوائد و ضوابط کے خلاف دی گئی گاڑیوں کی واپسی کا حکم پی آئیے کے جنرل مینجر انڈسٹریل ریلیشنز نے احکامات جاری کر دیئے میں جب دوبارہ اپنا کیش نکالنے کے لیے آیا ہوں تو وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ میری پوری سیلی ہی وہ کسی نے پہلے ہی دروہ کر لی ہوئی کہیں لاکھوں کا کھانا غائب تو کہیں بینک آکاؤنٹ کا صفایہ ہیکر کا جنرل ہسپتال کے ملازم کے آکاؤنٹ پر حملہ فارمیسی پر ملازم شکیل احمد کے پورے آکاؤنٹ کا صفایہ ماہ ستمبر کی پوری تنخواہی غائب کر دی متاثرہ نوجوان ایٹی ایم مشین پر گیا تو کارڈی بلوک ہیکرز کے ہاتھوں لٹنے والے شکیل احمد کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر کسی سکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر سکیم کا خود جائزہ لوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے الڈی اے کو لال جنڈی دکھا دی الڈی اے ٹیپا اور واسا کا بجٹ منظور کرنے سے انکار گھڑے لوسارفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوتوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی منظوری پانی کے آزخود غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے پینتالیس دن کی محلت دینے کا فیصلہ الڈی اے کی لیگل فائنانس اور ہیومن ریسورس کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی سات روزہ رہداری ریمان منظور نیب کی سابق وزیرعالہ کے مزید جسمانی ریمان دینے کی استعداد مسترد حمزہ شہباز کی فیملی کے ہمراہ نیب آفس آمد والد سے ملاقات نیب کیسیز پی اے سی چیئرمنشپ سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد نیب ٹیم شہباز شریف کو اسلام آباد لے گئی ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیب کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا سانہیں مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے براسہ کو انصاف مل کر رہے گا ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتا ڈاکٹر طاہر القادری کا تقریب سے خطاب قاتلوں کو پکڑنے میں طاہر القادری کا آخر تک ساتھ دوں گا شہدہ کا حساب لینے کے لیے طاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے سبائی وزیر پروسیکیوشن چہدری زہیر الدین کی گفتگو درباروں کی پچاسی کروڑ روپے کی آندن کہاں جاتی ہے پنجاب کے پانچ سو سے زائد مزاروں کی چندہ میں مبینہ کرپشن کی بازگشت سپریم کورٹ کے احقامات پر فرانز ایک آرڈٹ شروع مزاروں کے فنڈ سے متعلق سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرائی جائے گی نئی تعلیمی پالیسی کیا ہوگی علمز کے پروفیسرز کو سرکاری یونیورسٹی کے تین وائس چانسلرز پر فوقیت دینے پر تنازہ خڑا ہو گیا چھے ورکنگ گروپس بنائے گئے انتیس سرکان کو شامل کیا گیا سرکاری یونیورسٹیز سے صرف تین وائس چانسلرز کو رکن بنایا گیا چھے ورکنگ گروپس کا سربراہ نیجی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بنا دیا گیا پکی ملازمت چاہیے تو اساتیزہ کو کیا کیا کرنا پڑے گا حکومت پنجاب نے اساتیزہ کی مستقلی کے لیے نئی شرائط لگا دیں بی اے بی ایڈ ایم ایم ایڈ لازمی قرار مستقلی سے قبل کلاسوں کے نتائج بھی دیکھے جائیں گے ڈالفن فورس کا ایک اور دستہ عوام کی حفاظت کے لیے تیار ڈالفن فورس کے ساتھ میں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ ہوئے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی کی تقریب میں شرکت پریڈ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں کا اپنی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈاکووں کو پکڑنے کے خصوصی مشکیں پولس بینڈز میں خصوصی دھنے بکھیری وزیرعالہ نے نمائن کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلز تقسیم کی بولے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آ چکی پولس کو تمام سہولیات اور وسائل دیں گے چوروں کے قبرستانوں میں بھی ڈیرے سبزہ زار قبرستان فاتحہ خانی کے لیے آئے شہری کی چور موٹسائیکل لے کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی بڑتی وارداتیں روکنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار ڈالفن اہلکاروں کو اب تھانوں میں بھی تائیونات کرنے کا فیصلہ دو ہزار چار سو سولہ اہلکاروں کو شہر کے پچاس بڑے تھانوں میں تائیونات کیا جائے گا پولس جرائم پیشہ اناثر کے خلاف سرگرم مصطفیہ ٹاؤن پولس نے کارروائی کر کے چہر اکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا پولس نے ملزمان سے دو لاکھ ستر ہزار روپے نقدی چار پسٹول آٹھ موبائل فان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا تانہ گجرپورا کی حدود میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ مرکزی ملزمان محمد شہزاد اور محمد عارف سمیت ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج پولس نے ملزمان سے اسلحہ اور جائے وکوا سے پچیس گولیوں کے خال برامت کر لی حوالہ اہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ایف آئیے نے کارڈروائی کرتے ہوئے پرائز بانڈ ڈیلر جاوید کو گرفتار کر لیا ملزم سے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت لاکھوں مالیت کے پرائز بانڈ برامت پانی کی بچت کے منفرد منصوبے کا آغاز وضوح کے لیے استعمال ہونے والا پانی پودوں کو لگایا جائے گا واسا نے استعمال شدہ پانی کو ری سائیکل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے جوہر ٹاؤن میں منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا مشن کلین لاہور جاری ایمٹی انکروچمنٹ ٹیم اور ذلعی انتظامیہ کا لاری اڈا کے قریب گرانڈ آپریشن غیر قانونی طور پر قائم آٹھ غیر قانونی کینٹینز کو بسمار کر دیا کلین این گرین پنجاب مہم کامیاب بنانے کائنام وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ڈینر کا احتوام داتا گنج بخش جون کے افسروں کے لیے وزیراعظم کے ساتھ ڈینر کی پیش کچ جو افسر ٹارگٹ پورا کرے گا وزیراعظم پاکستان کے ساتھ کھانا کھائے گا ڈی سی لاہور صالحہ سعید انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں کو جانشینی سرٹیفیکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سرٹیفیکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے ہائی کورٹ کا حکم مراصلہ جاری ملکی سنت کو پیروں پر کھڑا کریں گے پہلے جب وزیر تھے تو کام نہیں بھی کرتے تھے تو کام چل جاتا تھا اب ایسا نہیں چلے گا وزیراعظم سے ملاقات کر کے خود تاجروں کے مسائل سے آگاہ کروں گا صبح وزیر سنت و تیجارت میاں اسلام اقبال کا لاہور چیمبر کی تقریب سے خطاب صدر چیمبر آف کامر سلمان سہیدر بولے زراعت پر اسلامی قوانین کے مطابق دس فیصل ٹیکس لگانا ضروری ہے اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدان اور وڈیرے خود پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے آئی ایم ایف ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں چیرمن ایف بی آر نے ملازمین اور افسران کو بتا دیا بولے کام کرنا ہوگا ٹیکس کٹھوتی کر کے ریکاوری کو بہتر بنائیں اساسوں میں پراپرٹی گاڑیاں ظاہر نہ کرنے والوں کو نوٹس جاری کریں چیرمن ایف بی آر کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سان نے لے آیا ٹیکس جوانا کرانے والے بڑے ریسٹورانٹس اب بچ نہیں سکیں گے پنجاب ریونیو آتھارٹی ان ایکشن پچاستے زائد ریسٹورانٹس کو جبری طور پر ٹیکس نیک میں ریجسٹر کر لیا نوٹس کا جواب نہ دینے والے مالکان کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹرکالوجیٹ سائیکلنگ مقابلے مجھ بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھیلاریوں کی شرکت یو سی پی کے انویس طالبہ نے گولڈ میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا اور چوکرٹی ہیرو وحید مراد کی پینتیس نیمبرسی رومانوی ہیرو وحید مراد نے اپنی پنی صلاحیتوں سے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا وحید مراد نے فلموں میں بہترین اداکاری پر کئی ایوارڈ بھی حاصل کیے وہ 23 نویمبر 1983 کو خالق حقیقی سے جا ملے